نشے کی بیماری کے علاج میں فیملی کا بہت اہم رول ہے اور میرا یہ مشورہ ہے کہ فیملی کو لازمی بیماری کے بارے میں اور بیماری کی منیجمنٹ کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی چاہیے ٹریننگ لینی چاہیے اور آج کی اس ویڈیو میں میں ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں گا جو اگر فیملی اس کو فالو کرے تو وہ اپنے پیارے کو نشے کی بیماری سے بہا لی اور نشے کی بیماری سے ٹھیک ہونے میں مدد مہیا کر سکتے ہیں وہ جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیملی کو یہ ایک پوائنٹ بھولنے کی ضرورت ہے اگر وہ اس ایک پوائنٹ کو بھول جاتے ہیں تو وہ اپنے پیارے کو بہت اچھی مدد پروائیڈ کر سکتے ہیں اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ مریض کیا کہتا ہے جنوری میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر فیملیز یہ والی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس کو زیادہ فوکس زیادہ پریorestی دیتے ہیں کہ مریض کیا کہتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ دے دیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے میری یہ بات مالنے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میری شادی کر دیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا مجھے کاروبار سیٹ کرا دیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا اگر آپ نے علاج کرایا تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا جب تک آپ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ مریض کیا کہہ رہا ہے آپ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے اگر آپ اپنے پیارے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو بھولنے کی ضرورت ہے کیوں بھولنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک تو وہ بیچارہ بیمار ہے ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جس میں انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے جس میں انسان دندلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے جس میں انسان فور سی نہیں کر سکتا اور اگر آپ ایسے شخص کی بات کو فالو کریں گے اگر آپ ایسے شخص کی بات کے پیچھے چلیں گے تو انڈ ریزلٹ بیماری ہی ملے گی کیونکہ مریض کو ماننے مریض کی بات کو ماننے مریض کو فالو کرنے سے انڈ میں بیماری ہی ہمیں ملتی ہے اور اس لیے بھی مریض کی بات کو نہیں ماننا چاہیے یا مریض کیا کہتا ہے اس کو پریارٹی نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ اس بیماری کے علاج کا مہر نہیں ہے فیملیز کو یہ ایک چیز بہت اچھے سے بھولنے کی ضرورت ہے کہ مریض کیا کہتا ہے کیونکہ اگر آپ یہ بھول جائیں گے کہ مریض کیا کہتا ہے تو اس سے آپ اپنے پیارے کو مدد فراہم کرنے یا اپنے پیارے کو نشے کی بیماری سے بحالی میں لانے میں ہیلپ کر سکتے ہیں اور ایک چیز یاد کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ یہ ایک چیز یاد کر لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ اپنے پیارے کی اچھی مدد کر سکتے ہیں اور وہ جو چیز یاد کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ علاج کیا کہتا ہے کیونکہ اگر آپ یہ یاد کر لیں گے کہ علاج کیا کہتا ہے اور علاج کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور علاج کیا ہے بیماری کیا ہے جب آپ یہ یاد کر لیں گے کہ علاج کیا کہتا ہے اور پھر آپ اس کو زیادہ پریارٹی دیں گے اس کو زیادہ فوکس میں رکھیں گے تو آپ اپنے پیارے کو مدد پروائیڈ کریں گے مگر جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مریض کیا کہتا ہے یہ بہت اچھے سے یاد رکھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے بھی یاد رکھتے ہیں اور وہ جو کہتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں اور انڈ ریزلٹ بہت بورا نکلتا آ رہا ہوتا ہے اور علاج کیا کہتا ہے اس طرف نہیں آ رہے ہوتے جس کی وجہ سے وہ اپنے پیارے کی مدد نہیں کر پا رہی ہوتے یہ یاد کرنا ہے کہ علاج کیا کہتا ہے اور یہ بھولنا ہے کہ مریض کیا کہتا ہے جب تک کہ وہ صحتیاب نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تینکیو ایری مچ اللہ حافظ